دوستو اگر آپ بھیکیل راہل اور بھونیشور کمار کو ایک شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مارکرم کی واپسے سے حلہ بولنے کو تیار ہیں اورنج آرمی لکھناؤ سے ہونے والی ہے ہیدراباد کی کڑی ٹکر ٹوٹنے کو تیار ہے آئی پیل اتحاس کے سبھی ریکارڈ تو اتدھک لکھناؤ اور ہیدراباد کے بیچ کب اور کہاں کھلا جانے والا ہے آئی پیل دوہزار تیریس کا سب سے بڑا مہا مقابلہ کتنے بجے سے ہوگی اس کی شروعات اپنے ستاروں کی واپسے سے کیا رہنے والی ہے ہیدراباد کی پلینگ ایلیون اپنی ٹیم کو جد دلانے کے لیے کیا رہنے والا ہے راہل کا ماسٹر پلان ان کی خطرناک پلینگ ایلیون سے لے کر اس مہا مقابلے کی ایک ایک لائیو اپ ڈیٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راہل بھونیشور اور امران ملک میں سب سے بہترین کھلاڑی کون ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو پہلے میچ میں راجستان کے رجواروں کے ہاتھوں قراری شکست جھیلنے کے بعد سنرائزز ہیدراباد کے کپتان ایڈن مارکر رم نئے سیرے سے آئی پیل دوہزار تیریس کے شروعات کرنا چاہیں گے ان کے کپتانی کے واپسی ہو چکی ہے ایسے میں لکھنو سپر جائنٹس کے ساتھ کھیلے جانے والے میچ میں ان کی ٹیم کسی بھی قیمت میں جیت درج کر انکتالیکہ میں اپنی حالت سدھارنے کی کوشش کرے گی دوسری اور چنیس سپر کنگز کے سامنے ملی ہار کے بعد لس جی کے بھی جیت کے لیے ارادے کافی مجبوط ہوں گے آپ کو بتا دے بھونے شور کمار کی اگوائی میں راجستان سروائلز کے ہاتھوں اپنا پہلا مقابلہ گاوانے کے بعد سر رائزز ہیدراباد آئی پیل دوہزار تیریس انکتالیکہ میں بہت خراب استطیق میں ہے مائنس تین دسملو چھے شروع نشون نیٹ رن اور ایک شکست کے بعد ایس آر ایچ دسوے پائیدان میں موجود ہے ایسے میں اس سیجن ٹیم کی کمان سمال رہے ایڈم مارکم شکروار کو لکھنو سپر جائنٹس کے خلاف ہونے والے مقابلہ جیت کر نئے سیرے سے آئی پیل دوہزار تیریس کی شروعات کرنا چاہیں گے وہیں پوائنٹ سٹیبل میں پانچوے استان پر قابض ٹیم ایل اس جی کے کپتان کل راہل اپنے گھرے لو میدان کی پرستیتیوں کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیونکہ یہ میچ لکھنو کے ہوم گراؤن ایک آنا سپورٹ سٹی میں کھلا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے ٹاوس پر کریا شام سات بجے پرارم ہوگی جبکہ مقابلے کی پہلی گینڈ ٹھیکا دے گنٹے بعد یعنی سارے سات بجے ڈالی جائے گی بات کرے ایک آنا سٹیڈیم کی تو اس کے پچھ کالی مٹی اور لال مٹی دونوں طرح کی مٹی سے بنی ہوئی ہے حالانکہ اس سطح پر عام طور پر سپن گنباجوں کا دب دبا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک اپریل کو اسی مٹیان پر ڈلی کیپٹلز اور سپر جائنٹس کے بیچ کھلے گئے میچ میں تیج گنباجوں کا بولوالا رہا تھا لکھناؤ کے تیج گنباج مارک وڈ بلے باجوں کے لئے کال ثابت ہوئے تھے انہوں نے کل پانچ فکٹ حاصل کیے اور اس سیجن پانچ فکٹ لینے والے پہلے گنباج بنے ساتھ ہی گیندوں میں کافی اچھال بھی دیکھنے کو ملا ایسے میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا اپنے تیر گنباجوں سے بہت امیدیں ہوں گی جبکہ لسجی کی اور سے مارک پر زیادہ دبا ہوگا وہیں بات کریں موسم کے مجاج کی تو بتا دیں کہ ساتھ اپریل کو ہونے والے اس میچ کے دوران بارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے میڈیا ریپورٹ سے سامنے آئی جانکاری کے مطابق بارش کی ایک بھی بوند اس مقابلے میں کھلل ڈال نہیں سکتی اور بارش کی سمباؤنا اس مقابلے میں پانچ پرتشت سے بھی کمانکی گئی ہے ایسے میں مقابلہ پورا کھل جائے گا اور لسجی ورسس ایساریچ کی رومانچک بھڑنت درشک ٹی وی اور موبائل دونوں میں دیکھ سکتے ہیں ٹی وی میں اس میچ کا سیدھا پرسارن فینس اسٹارل سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکیں گے اس غلابہ میچ کی لائف سٹریمنگ کا لطف درشک جیو سینیما ایپ پر اٹھا سکتے ہیں یہاں آپ میچ فریم دیکھ سکتے ہیں جیہاں دوستو دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو روننے کے لیے بے حدود سائت نظار آ رہی ہیں کوئی کسی سے کم نہیں ہے ایسے میں بات کریں پلائنگ 11 کی تو کل راہول کے ساتھ کوئینٹن ڈے کاؤک کی جوڑی ان کے لیے پاری کے شروعات کرنے والی ہے وہیں نمبر تین کے پائیدان پر پہلے مقابلے میں شاندار بلے باجی کرنے والے کوئیر میرز گنباجو کے لیے ایک بار پھر کال بننا چاہیں گے میڈل اور لوہر میڈل آرڈر کی ٹیم کو سمالنے کے ذمہ داری دیپا خودک ساتھ نکولاس پورن کے کندوں پر رہنے والی ہے اور کرشنپا گوتم میں اہم بھومکا میں نظر آئیں گے ان کے لیے گنباجی ڈیپارٹمنٹ کی کماننگ پھر ان کے تین سب سے بہترین کھلاری آوش خان ماک وڈ اور روی وشنوئی کے کندوں پر رہنے والی ہے اب بات کریں سنرائزرز ہیدر آباد ٹیم کی تو اپنے نعمیت کپتان کی واپسے سے ان کے خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور ہیدر آباد کی ٹیم پہلے سے کہیں زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے اوپننگ کرام میں مینک اگروال کے ساتھ ہیدر آباد کے سب سے مہگے کھلاری ہیری بروک پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایمیڈیل آرڈر کی ذمہ داری راہل ترپارٹیک ساتھ کپتان ایڈم مارکرام اور ابشیک سرما سمالتے ہوئے ہمیں نظر آنے والے ہیں بات کریں آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کی تو ابشیک شرما کے ساتھ واشنگٹن سندر گیند اور بلے دونوں سے تباہی مچا کر ویرودی ٹیم کے لئے سب سے بڑی مصیبت کھڑی کرنے چاہیں گے وہیں وکٹ کیپر کے بھومکہ میں گینباجوں کے پرخچے اڑانے کی ذمہ داری گلین فلپس کے کندھوں پر رہنے والی ہے اس کے لابے آدر آباد کی سب سے مجبوت کڑی فیش ڈیپارٹمنٹ ایک بار پھر درست نظر آ رہا ہے جہاں ان کے پاس دنیا کے چار سب سے خطرناک گینباج ٹی نٹراجن فضلحق فاروقی بھونیش شرکمار اور عمران ملک کے روپ میں موجود ہیں اور ان کا پردرشن ہی آدر آباد کی جیت اور ہار کے بیچ کا انتر بنے گا جیہاں دوستو ایک بار پھر دونوں ٹیموں کے بیچ بینکر پریوار بہت جلد شروع ہونے والا ہے لیکن آپ کو کہہ رکھتا ہے کہ آدر آباد اور لخنوں کے بیچ میچ میں کون سا کھلاری سب سے شاندار پرفارمنس دیکھ کر مین آب دی میچ بن سکتا ہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنی بات